نئی راستپتی کی بیٹی اے رو سٹیج ہے سرنیم بھی یوج نہیں کرتی ہے کیوں نہیں کرتی ہے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیم بتانے والا ہوں فرنس یہ ہے ہمارے رامنات جی کو بھی نئی راستپتی ہیں جو ان کی راستپتی چناؤں جیتے ہی لوگوں نے ان کے پریوار کے بارے میں اور ان کے صدیش کے بارے میں جدہ جیدہ جیدہ گوگل پر سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے وہیں سے گبر آئی ہے کہ ان کی پریوار کے بارے میں اور ان کے ایجوکیشنز اور یہ کہاں جن میں ہیں اور یہ انہوں نے کہاں کہاں نوکری کیا ان کی کاشٹ کیا ہے یہ سب گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانا پتہ کیا گیا ہے وہی پہ بات کرتے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے سواتی جو انسانیم یوز نہیں کرتی ہے اور ائرلائنز میں کام کرتی ہے ایرو سٹیج ہے ان کے بارے میں سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے تو یہ ویڈیو میرا تھوڑا سا ان کے بارے میں جانکاری دینے کا ہے تو فرنس دیکھتے رہی ہے ٹیکن سی یوٹیوب چینل فرنس میں نے اس سے پہلے رامنات کووید جی جو ہمارے چودوی راشت پتی ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیئے آپ وہاں سے میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرنس سبسکرائب جرور کریں اگر آپ نے نہیں کیا تو اور پلیچ فرنس بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری مل سکے وہاں پہ ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کرنا نہ بھولے تو فرنس آپ کو یہ تصویر دیکھ رہی ہوگی جہاں پہ نریندر مہودی جی اور رامنات کووید جی ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ میں یہ تصویر یہ ہے بیان کرتی ہے کہ نریندر مہودی جی نے ٹویٹ کر کے بتا ہے کہ رامنات کووید اور ان کے پریوار کے ساتھ اپنے رشتے کی گہرائے کو بتانے کی کوشش کی تھی یہ ہے سواتھی جی جو رامنات کووید جی کی بیٹی ہے رامنات کووید جی کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو بھارت کے اگلے راشپتی رامنات کووید جی جو سنکوچی اور بہید سالین شباو کے ہیں وہ راشپتی چلاؤ جتے ہیں اور ہمارے راشپتی ہے رامنات کووید جی وائیف ہے وہ ہے ریٹائیڈ گورنمنٹ اپلویز ہے جو سواتھی جی کی ماں ہے تو یہ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ سواتھی کووید کی جو کووید نیم یوز نہیں کرتی ہے تو ہم بات کریں گے سواتھی جی کی ان کا جنم ایک دسمبر انیس سو اکیسی کا ہوا تھا یہ ابھی پہتیس ورس کی ہیں اور ان کا جنم کانپور میں ہوا تھا اور یہ ابھی ایرلائنز میں ایر اوستیج ہے سواتھی اوستیلیا یوروپ یو ایس جیسے لمبے روٹ میں اور اڑنے والی ایر انڈیا کے بوئنگ ساتھ ستیتر اور ساتھ ستیاسی ایر کراپ میں ڈوٹی کرتی ہے سواتھی اپنے پتا کا سرنیم یوز نہیں کرتی ہے رامنات کوویند کی لادلی نے کرو میمبرز تک کو نہیں بتا ہے کہ ان کے پتا دیش کے باوی راشت پتی ہے ایر انڈیا کے دکاریوں کے حوالے سے میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے نوکری کے دوران کبھی بھی اپنے راجنیتک رسوک کا پریوگ نہیں کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اپنے پتا کا سرنیم یوز کیوں نہیں کرتی ہے تو انہوں نے بہودی سادگی کے ساتھ نے جواب دیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا جی ہمیشہ ان کو سواو لمبی اور اپنی پہچان خود بنانے کی سیکھ دیتے ہیں اگر سواتھی جی کے دوکومنٹس افیشل ڈوکومنٹس کی بات کرے تو ان میں بھی ان کا نام سواتھی اور پتا کا نام آر این کوویند لکھا ہوا ہے اور ماتا کا نام ساویتا لکھا ہوا ہے مطلب کہ انہوں نے کہیں پر بھی کوویند سرنیم کا سرنیم کبھی یوز نہیں کیا ہے تاکہ ان کی پہچان ان کے پتا کی وجہ سے ملے سواتھی نبیتو دینا پریبلیج لیو کے لیے اپلائی کیا تھا تب بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پتا کے راشتبتی چناؤں کے لیے چھٹی لے رہی ہیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے رکھنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کو اپنے پتا جی یا پھر کسی راجتک پد کے حساب سے ان کو پہچان بنے وہی پہ اگر ہم بات کرے کہ ان کی جو پہچان ہے نریندر موڈی جی کی ساتھ میں بہت پرانی ہے اور یہ بہت راجتک سنبند بھی بہت اچھے ہیں ان کے پتا جی کے لیکن کبھی بھی انہوں نے راجتک پہچان اور اپنے پتا اور نریندر موڈی جی کی پہچان کا کبھی بھی غلط اپیوگ نہیں کیا ہے نہ ہی ان کی کبھی نام کا اپیوگ کیا ہے تب ہی تو لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں بتائے کہ راشتبتی جی سری رامنات کووین جی کی بیٹی سواتی ہی ہے راشتبتی چناؤ جیتنے کے بعد ہی ان کو پتا چلا ہے اس وڈے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رامنات کووین کی بیٹی سواتی جو اپنے پتا کا سنم یوز نہیں کرتی ہے اس کی پیچھے کارن یہی ہے کہ وہ اپنی پہچان خود بنانا چاہتی ہے اور ان کے پتا جی نے شروع سے ہی ان کو سوالمی بننے کی سیکھ دی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اتنا ہی بتایا جتنا میرے کو گوگل پر مل سکا ہے ان کے ابھی کے لئے اتنا ہی فرنس پلیز لائک اور سبسکراب ضرور کریں تھینکیو فرنس